پاکستان بھر میں کسی ڈرائیور کی محالت جان میں اور ڈرائیورنگ لائسنس جاری کرنے کے لیے تقریباً تمام رسنسنگ اتھارٹیز ایل شیپ میں ڈرائیورنگ ٹیسٹ لیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to SignTest.PK ایل شیپ ڈرائیورنگ ٹیسٹ کسی نئی ڈرائیور کے لیے ایک پریشان کن عمل ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو کا مقصد ان تمام ڈرائیور کی رہنمائی اور ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں تو آئیں وقت ضائع کیے بغیر اسے سیکھتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ نے ان پوائنٹ کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ ایل شیپ ڈرائیورنگ ٹیسٹ پاس کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جب آپ نے ڈرائیورنگ ٹیسٹ دینا جانا ہے تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے صبح جلدی جانا ہے آرائیور ارلی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مائن فریش ہوگا جو ٹیسٹ لے رہے ہیں افیرسرز ان کا مائن فریش ہوگا آپ کی ایکٹیوٹی پوزیٹیو ہوگی اور آپ اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیسٹ کو پاس کرنے میں سرف کر سکیں گے اور اس طرح آپ یہ ٹیسٹ آسانی کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں جاتے ساتھ ہی آپ نے ٹیسٹ نہیں دینا بلکہ آپ نے ٹریک کو ابزرگ کرنا ہے آپ نے تمام ٹریک کو تھارولی کسی ایسے جگہ پر کھڑے ہو جانا ہے جہاں پر آپ کو تمام ٹریک نظر آئے آپ نے ٹریک کو ابزرگ کرنا ہے کہ ٹریک کی وٹ کتنی ہے ٹریک کی لیندھ کتنی ہے اس کے بعد ٹریک کے اندر کتنی کونز لگی ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو آپ کی لیفٹ سائیڈ والی کونز ہیں آپ نے لیفٹ سائیڈ والی کون کو اینڈنگ پوائنٹ سے کونٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو سینٹرل کون تک ابزرگ کرنا ہے کہ کون نمبر ون کونز سے ہے اور کون نمبر سینٹر کونز سے ہے جیسا کہ آپ بھی اس ٹریک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سینٹرل کون کون نمبر فور ہے یعنی کہ ون، ٹو، تھری اور فور آپ نے تمام سیفٹی کونز جو لیفٹ سائیڈ پر لگی ہوئے ہیں ان کو لازمی کون کرنا ہے اور ان کو آپ نے اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تمام ڈرائیورز جو ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کو نوٹس کرنا ہے ان ڈرائیورز کو ابزرف کرنا ہے کہ کون سے ڈرائیورز پاس ہو رہے ہیں اور کون سے ڈرائیورز فیل ہو رہے ہیں کون سے ڈرائیورز ہیں جو پاس ہو رہے ہیں وہ کیا ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے پاس ہو رہے ہیں اور جو ڈرائیورز فیل ہو رہے ہیں وہ کس غلطی کی وجہ سے فیل ہو رہے ہیں آپ نے اس ٹریک کو ٹھالالی چیک کرنا ہے اس کو سٹڈی کرنا ہے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے مائنڈ کو سٹیبل کر لینا ہے آپ اپنے مائنڈ کو پختہ کر لینا ہے اور پر کل کانفیدنس گن کرنا ہے ان ڈرائیوروں سے جو کہ پاس کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایک ڈرائیور یہ ٹریس پاس کر رہا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں آپ کو جسٹ یہ ٹیکنیکز جو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے اور آپ نے ان ٹیکنیس کو فالو کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ آپ نے صبح فرس ٹائم جانا ہے ارلی ٹائم سے اس کے بعد آپ نے ٹریک کو ابزرف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے باقی ڈرائیورز کی غلطیوں کو وہ جو ڈرائیورز پاس ہو رہے ہیں اس کی ٹیکنیک کو ذہن نشین کر لینا ہے لیفٹ سیڈ ویلی کونز رہے ہیں ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے سینٹرل کون کو آپ نے ہرگز نہیں بولنا سینٹرل کون آپ کا کی پوائنٹ ہے یہ آپ کا موسٹ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو آپ نے کسی صورت اگنور نہیں کرنا اور اسے ذہن نشین کر لینا تو جب آپ یہ ساری چیزیں مکمل کر چکے ہیں یہ تمام ایسو بی بنا لیجئے کہ آپ اس ایسو بی کو فالو کرتے ہوئے جب آپ پرپیر ہو جائیں گے منٹلی طور پر آپ پرپیر ہو جائیں گے تو آپ نے بسم اللہ کرنی ہے اور اپنی باری پر اپنے ٹیسٹ ٹیسٹ دینا ہے اپنا ٹیسٹ دینی کے سب سے پر جب آپ گاڑی کے اندر بیٹھیں گے تو آپ نے سیٹ ایجسٹ کرنی ہے اپنی گاڑی کیونکہ جو پہلا ٹرائیور آپ سے پہلے ٹیسٹ دے گیا ہوگا اس کی سیٹ اکارڈنگلی ایجسٹ ہوئی ہوگی تو آپ نے گاڑی کا فل کنٹرول گین کرنے کے لیے اپنی سیٹ ایجسٹ کرنی ہے اس کے بعد اپنے سیلڈ پاننا ہے اور موسٹ آف تا ٹائمز اپ گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے تو پوسیبلٹیز ہیں کہ گاڑی کی ہینڈ بریک لگی ہو گاڑی فرسٹ گئر میں ہو آپ نے ان چیزوں کو انشور کرنا ہے اگر گاڑی آپ کی پہلے سے سٹارٹ ہے تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ نہیں کرنا ایسے وہ جھٹکہ دے گی اور آپ ڈیسٹ فیل ہو سکتے ہیں آپ نے اپنی ہینڈ بریک کو اپنے اگر گاڑی گئر کے اندر پہلے گئر کے اندر ہے یا ریورس گئر کے اندر ہے آپ نے گاڑی کو نیوٹرل کرنا اس کے بعد آپ نے گاڑی اگر سٹارٹ نہیں ہے تو آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے آپ نے اپنا سیڈ بیٹر بانتنا ہے سیڈ ایجسٹ کرنی ہے ہینڈ بریک نیچے کرنی ہے اور اپنا ٹیسٹ شروع کرنا ہے اچھا ہوگا کیا آپ نے یہ تمام پروسس آنے والا اور ریورس والا یہ آپ نے ڈیڈ سلو کرنا یعنی کہ یہ آپ نے کچھوے کی رفتار سے کرنا انتہائی سست اگر آپ اس میں پھورتی دکھائیں گے تو آپ کا ریاکشن ٹائم کم ہو جائے گا تو آپ نے اپنے ریاکشن ٹائم کو انکریز کرنے کے لیے اپنی سپیڈ کو ڈکریز کرنا جتنا آپ سلوچ رہیں گے اتنی گاڑی آپ کے کنٹرول میں رہے گی اب جب آپ جب گاڑی لے کے آئیں گے تو آپ کے جاتے ہوئے تو تمام لوگ حرام سے گاڑی لے جاتے ہیں لیکن اب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے ترننگ پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ اپنے رائٹ سایٹ پہ گاڑی لے کے آئیں گے تاں کہ آپ کے لیفٹ پہ دیکھere سے بچیں اور آپ کا جاؤھو آیا ہے ترننگ کھا آیا ہوا بڑھ جائے Specifically آپ اپنی گاڑی کو ٹرن لے کے آئیں گے اس پوائنٹ پہ آپ اپنے گاڑی کو روک لیں گے اس پوائنٹ پہ آپ اپنی گاڑی کو روک کے آپ ڈیسائٹ کریں گے کہ آپ نے کس سائیٹ پہ جانا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کا ڈیسیشن پوائنٹ ہے یہاں سے آپ نے لیٹ نہیں ہونا بجائے اس کے کہ آپ اپنی گاڑی ایکسٹریم رائٹ پہ لے کے آئیں جو آپ کو سٹاپنگ پوائنٹ ہے یا بجائے اس کے کہ آپ یہاں اس پوائنٹ سے اپنی گاڑی سینٹر میں لے کے آئے تو ہم ریکومنڈ یہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس پوائنٹ سے اپنی گاڑی ایکسٹریم لیفٹ سائٹ پر مینٹین کریں ایکسٹریم لیفٹ سائٹ مینز کہ آپ منیمم فاصلہ مینٹین کریں گے اس کون کا اور اپنی گاڑی کا اگر یہ فاصلہ آدھا فٹ ہے تو یہ بہت بیسٹ ہے لیکن ایک فٹ بھی ہو تو چل جاتا ہے جہاں تک ٹریک کی بات ہے تو عموماً اس ٹریک کی جو ویٹھ ہے وہ نائن بائی نائن فیٹ نائن بائی نائن فیٹ اور اس کے جو ٹرننگ ہوتی ہے وہ ٹین بائی ٹین فیٹ ہوتی ہے تو یہ انہف سپیس ہے آپ کی گاڑی کو موو کرنے کے لیے جب آپ لیفٹ سائٹ پر اس پوائنٹ پر اپنی گاڑی کو رکیں گے تو آپ یہاں پہ جب ہینڈ بریک لگانی ہے ہینڈ بریک کے بعد پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو لیفٹ فیو میرر ہے وہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اکارڈنگلی کہ آپ کو لیفٹ سائٹ والی تمام کونز نظر آتی رہیں یہ لیفٹ فائل لیفٹ کونز نہیں ہیں لیفٹ سائٹ والی کونز یہ آپ بھی نظر سے اوجل نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کسی سٹیپ پہ آپ کسی سٹیپ پہ جاتے ہیں اور لیفٹ کون آپ کے نظر سے اوجل ہو گیا تو آپ اپنی گاڑی روک لیں آپ دوبارہ سے اپنے لیفٹ فیو میرر کو ایڈجسٹ کریں اور پھر گاڑی کو موف کریں اب لیفٹ سائٹ پہ جب آپ گاڑی اپنی مینٹین کریں گے تو آپ کی گاڑی سینٹرل کون تک اس ٹیسٹ میں ہماری سینٹرل کون ہے وہ کون نمبر فور بن رہی ہے اگر آپ ایکسٹریم گاڑی لیفٹ مینٹین کرتے ہیں تو آپ نے سینٹرل کون تک یعنی کون نمبر فور تک اپنی گاڑی بلکل سیدھی لے کے جانے ہیں جب آپ کی گاڑی کا پچھلا ٹائر جب آپ کی گاڑی کا پچھلا ٹائر کون نمبر فور کے پیرلل ہو جائے گا جب آپ کی گاڑی کا پچھلا ٹائر کون نمبر فور کے پیرلل ہو جائے گا تو اس پوائنٹ پہ آپ نے گاڑی کو روک لینا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے اپنے گاڑی کے سٹیرنگ کو کیونکہ اب آپ نے پیچھے لیفٹ سائٹ پہ جانا ہے تو آپ کا سٹیرنگ بھی لیفٹ سائٹ پہ کٹے گا ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے جاتے ہوئے جیسے گاڑی کی ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں جاتے ہوئے جیسے گاڑی آپ نے جس طرف موڑ نہیں ہوتی آپ سٹیرنگ کو اسی طرف موڑتے ہیں اسی طرح ریورس میں بھی آپ نے جس سائیڈ پر گاڑی کو کارٹن ہے آپ اپنے سٹیرنگ کو اسی طرف ٹرن کریں گے اب جب آپ یہ گاڑی کا پچھلا ٹائر اس گون کے پیرلل ہو جائے گا تو آپ نے گاڑی کو روک کے اپنے سٹیرنگ کو فل کارٹنا ہے یعنی کہ ڈبل کارٹنا ہے اور پھر اپنا سٹیرنگ لوگ کر جانے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو رکھ کے جب آپ سٹیرنگ کارٹیں گے تو آپ کو گاڑی کو کارٹنے کے لیے زیادہ ٹائم مل جائے گا جب آپ گاڑی کو چلتے ہوئے کارٹیں گے تو پھر آپ کا کافی ٹائم کارٹنے میں سپینڈ ہو جائے گا اور آپ کی گاڑی رائٹ لیفٹ کسی سائٹ پر کون کو ٹچ ہو سکتی ہے اور آپ ٹیسٹ فیل ہو جائیں گے تو آپ نے پہلے گاڑی کو پیڈل لا کے ڈبل سٹیرنگ کے ساتھ اس کون کو کارٹنے جب آپ کی گاڑی اس پوائنٹ پر سیدھی ہو جائے گی تو پھر آپ نے رکنا ہے دوبارہ پھر آپ نے دوبارہ رکنا ہے اور جو آپ کا سٹیرنگ ڈبل کٹا ہوا تھا جو آپ نے ٹو ٹائم سٹیرنگ کو کارٹا تھا اس پوائنٹ پہ رک کے آپ نے اس سٹیرنگ کو سیدھا کرنا ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ نے پہلے آپ اپنے لیفٹ میرور کو اوبزرگ کر رہے تھے مینوائل آپ نے فورا اپنے رائٹ میرور کو اوبزرگ کرنا ہے کیونکہ یہ جو رائٹ والی کونز ہیں یہ آپ کے گاڑی کے قریب آ چکی ہوں گی اس پوائنٹ پہ اپنے گاڑی کو جو آپ نے دوبارہ سٹیرنگ کاٹا پا ساتھ اس کو سیدھا کرنا ہے اور اپنی گاڑی سیدھی واپس لے جانی ہے سم ہو اس جگہ پہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی لیفٹ سائٹ پہ یا رائٹ سائٹ پہ کسی جگہ پہ ٹچ ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے آپ اپنی گاڑی کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اب گاڑی کو اپنے ارجسٹ کیسے کرنا ہے فرس کہ آپ نے گاڑی زیادہ آپ کو سینٹرل کونز یاد نہیں رہی اور آپ گاڑی کو سیدھا آگے لے گئے سیدھا ریورس لے گئے گاڑی کو آپ تو آپ کو اب فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ کون آپ کی ٹچ ہو جائے گی تو آپ نے اپنا جو فرس ٹارگٹ تھا اس کو دوبارہ اچیب کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹارگٹ ہمارا اس سارے ٹیسٹ میں کیا تھا ہماری گاڑی کا پچھلا ٹائر موسٹ سینٹرل کون کے پیڈلر اگر ہماری گاڑی اس پوائنٹ پہ ہے تو ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیب کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ پچھلے ٹائر کو موسٹ سینٹرل کون کے پاس لے کر جانا ہے سٹیرنگ کو ڈبل کارٹنا ہے اگر مینوائل آپ کے سٹیرنگ ادھر چلا گیا اگین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہیں پہ گاڑی کو روکنے جو آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے اس کو آپ آویل کریں اور اپنی گاڑی کے پچھلے ٹائر کو موسٹ سینٹرل کون کے پاس لے کر آئیں تاں کہ آپ گاڑی کو کارٹ سکیں اس صورت میں آپ گاڑی کو اس طرف لے کر آئیں گے اور پھر ریورس کر کے فول سٹیرنگ کارٹ کے آپ گاڑی کو موڑیں گے اسی طرح اگر آپ کی گاڑی سیدھی چلی گیا آپ کی گاڑی سیدھی چلی گیا تو پھر بھی آپ نے اپنا یہی ٹارگٹ اچیو کرنا آپ کی گاڑی جب تک آپ کی گاڑی کا پچھلا ٹائر سینٹرل کون کے پاس نہیں پہنچے گا آپ یہ ٹیسٹ کلیر نہیں کر سکتا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ بھول گئے ہیں تو بھی آپ نے اپنے ٹارگٹ یہ والا ٹارگٹ اپنا سینٹرل کون کو اچیو کرنا ڈبل سٹیرنگ کے ساتھ آپ نے گاڑی یہاں پہ کارٹ کے پھر روکے اور پھر گاڑی آپ نے ریورس کرنی ہے اگر آپ کو سمجھنی آ رہی ہیں کہ ہمارا سینٹرل کون کون سی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا سینٹرل پوائنٹ کون سی ہے اور سینٹرل کون کون سی ہے اب آپ کی گاڑی کا فرنٹ اب اس ٹریک میں اگر ہماری گاڑی کا فرنٹ ایک کون کے پاس ہے تو ریور دوسرے کون کے پاس ہے لیکن مینوائل جو ریل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی گاڑی تین کونس کی نیت کے برابر ہوتی ہے یعنی اگر آپ کی گاڑی کا فرنٹ پہلی کون کے پاس ہے تو آپ کی گاڑی کا جو ریور ہے وہ تیسری کون کے پاس ہوگا یہ میں آپ کو ریل ٹیسٹ کی بات بتا رہا ہوں برحال آپ نے اپنے گاڑی کا فرنٹ اور اپنے گاڑی کا ریئر ان کونوں کے ساتھ مینٹین کرتے ہوئے سنٹرل کون کے پاس پہنچنا ہے سنٹرل کون کے پاس پہنچ کے گاڑی روکنی ہے گاڑی روکنے سٹیرنگ کاٹنا ہے اس پوائنٹ پہ پھر آپ نے اپنے رائٹ سیٹ کو ابزورگ کرنا ہے اور پھر سیدھی گاڑی واپس لے کے جانا ہے اس ٹیسٹ کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی سورسز نہیں ہیں آپ کے پاس کونس نہیں ہیں تو کوئی اشو نہیں ہے آپ ان کونس کی جگہ ان کونس کے جگہ آپ نے اگر یہ تین یہ تین کونس یا ان تین پوائنٹس کو کلیر کر رہے ہیں آپ ان تین پوائنٹس پہ جو لیٹر پہ دیر لیٹر والی بہتر ہوتی ہے پیپسی کی آپ وہ رکھ سکتے ہیں آپ انٹین رکھ سکتے ہیں آپ کانے رکھ سکتے ہیں اور آپ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں تو آپ سمپل لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں ایل شیپ میں آپ زمین کے اوپر سٹک سے یا کسی بھی چیزے کو لائن ڈراؤ کر کے آپ اس لائن کو فالو کرتے ہوئے اس فارمولے کو اپلائی کریں تو جب تک آپ اپنے سینٹرل کون کے تک یا سینٹرل پوائنٹ کو اچیو نہیں کریں گے یہ تیسٹ آپ پاس نہیں کر سکتے تو اب جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں یا جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں وہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ارلی جانا ہے آرائیو ارلی تاکہ آپ فریش ہوں سیکنڈی آپ نے اپنے ٹریک کو observe کرنا اپنے ٹریک کے جو لیفٹ سیٹ والی کونز ہیں ان کو آپ نے کونٹ کرنا ہے کونٹ ٹرافیک کونز آپ نے جو ایکسٹرم لیفٹ سیٹ والی ہیں ان کو لازمی کونٹ کرنا ہے اور سینٹرل کون کو آپ نے فوکس کرنا اس کے بعد آپ نے جو باقی ڈرائیورز ہیں ان کو نوٹس کرنا ان کی غلطیوں کو اور جو پاس ہو رہے ہیں ہیں ان کے ٹیکنیکل پوائنٹس کو آپ نے نوٹس کرنا اچھا جی دین آپ نے خود کو منٹلی پریپیر کرنا ہے آپ نے منٹری پریپیر کرنا ہے کہ آپ کونفیڈنس ہیں ہے آپ نے کہ آپ یہ ٹیسٹ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے ڈرائیونگ اپنی ڈرائیونگ سٹارٹ کرنی ہے ڈرائیونگ کے بعد آپ نے اپنی سٹاپ والی پوزیشن پر آنا ہے یہاں پر اپنی اپنی گاڑی پار کرنی ہے اس کے بعد آپ نے رائیٹ اور لیفٹ والے میررر سپیشلی سپیشلی لیفٹ والا میررز ایجسٹ کرنے ہیں تاں کہ یہ ساری کونز آپ کو نظر آ سکیں اس کے بعد آپ اپنے سٹیرنگ پر کنٹرول رکھنا ہے اب اس پوائنٹ پر آپ کا سٹیرنگ یا تو سیدھا جائے گا یا لیفٹ جائے گا اس پوائنٹ پر آپ کا سٹیرنگ رائیٹ سائٹ بھی نہیں جا سکتا یا اکارڈنگ لیو آپ کے ٹریک کے جو بھی آپ کا ٹرنگ پوائنٹ ہے کہ آپ کا رائیٹ پر موڑا یا لیفٹ پر موڑا اس کے اکارڈنگ لی آپ نے اس کو اپنے ٹارگٹ کو عجیب کرنا ہے اور دن سنٹرل گون کو یاد رکھنا ہے آپ نے اور اپنے گاڑی کا پچھلا ٹائر اپنے گاڑی کا ریل ٹائر ہر صورت میں آپ کو آپ نے سنٹرل گون کے پاس لے کے آنا ہے جتنا بھی قریب لے کے آ سکیں آپ وہاں پر آپ نے گاڑی کو رکنا ہے اور پھر آپ نے گاڑی کو ڈبل سٹیلنگ کے ساتھ فل کاٹ کے سٹیلنگ لاک کرنا ہے تاکہ آپ کا سٹیلنگ دوبارہ دوسری سائیڈ پر موڑ نہ ہو اور پھر آپ نے اس پوائنٹ پر آکے اپنی گاڑی کو دوبارہ رکنا ہے جو آپ کا سٹیلنگ پہلے سے کٹا ہوا تھا ٹو ٹائمز اس کو آپ نے سٹیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے گاڑی ریورٹس کرنا ہے تو اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اور اس کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ یہ ایل شیف ڈرائونگ ٹیسٹ آسانی سے پاس کر سکتے ہیں آپ اس کی پریکٹس کر لیں چار سے پانچ دفعہ تو آپ الیجیبل ہو جائیں گے کہ آپ ریل ٹائم جو ٹیسٹ ہے ایل شیف ڈرائونگ ٹیسٹ اس کو آپ پاس کر لیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا آج کی تو خوصلہ فضائی کے لیے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس کے ایک دو ٹیکنیک اور ہیں وہ بھی آپ کو سمجھائیں لیکن آپ یہ سب سے ایزی ٹیکنیک ہے آپ اس ٹیکنیک کو فالو کریں مین وائل عزاکاللہ تھینکیو اللہ پسیس